یہ ایک سیمپل فیملی سوٹ ہے سوٹ فور ریکووری آف پاسٹ اور فیوچر مینٹیننس ایڈ دی ریٹ آف روپیز تین تھاؤزنڈ پر ماتھ میں اس میں ڈیفینڈنٹ کی طرف سے ہوں ہوں ہزبنڈ کی طرف سے اس میں آنرل کورٹ اٹر ملائزہ فرمائیں تو اس پریئر کلاوز میں صرف دو پریئرز ہیں اس میں ایک ہی پریئر ہے اس میں ہے ایڈیگری فور ریکووری آف مینٹیننس روپیز تین تھاؤزنڈ پر ماتھ from the year 2010 along with 10% annual increase sorry 2007 اور اس کے علاوہ دیگر اسی پہ ایک issue frame ہوا اور اس میں issues کے حوالے سے تھے کہ دو issues frame ہوئے اس میں ایک تو یہ تھا کہ whether the plaintiff is entitled to get degree for recovery of maintenance allowance from the defendant if so at what rate and for which period and whether the defendant is entitled to get degree for restriction of conjugal rights as prayed for شادی ابھی تک انٹیکٹ ہے اور basically اس میں جو شادی ہوئی وہ اکیس چار انیس سو چورانوے کو یہ شادی ہوئی تھی پانچ سو روپیہ حق مہر تھا جو پیڑ تھا اب اس کے بعد اس basically اس میں جو دو main issues ہیں اس پہ honor of record کو میں نے اسیسٹ کرنا ہے number one issue جس کا part one ہے quantum of maintenance اور part two ہے period of maintenance اور اسی کے ساتھ destitution of conjugal rights پہ آتا ہے اس پہ سب سے پہلے تو میں نے انہوں کے court کو اسیسٹ کرنا ہے period of maintenance کے حوالے سے کہ period of maintenance اس میں کتنا بنتا ہے اس میں جو ان کی date of desertion ہے وہ para number six میں بیان کی گئی ہے that in the year two thousand seven the defendant after severely beating the planted snatch all the gold ornaments and kicked out her from his house in three clauses وہ اس ٹکٹو سینسو جو سنٹینس ہوتے ہیں دعووں کے اسی طرح کا یہ دعوے اور اس میں انہوں نے date of desertion جو ہے وہ دوزار ساتھ بتائی ہے اب ان کا claim بھی یہی ہے کہ دوزار ساتھ سے ان کو maintain کیا جائے اور maintenance کی حوالے سے ان کا یہی claim ہے اس میں جو in the other hand written statement کے مطابق جو میرا اس میں موقف تھا میرا موقف اس میں یہ ہے کہ وہ گزشتہ تین سال سے بھائیوں کے ساتھ ہے اس میں دونوں سائٹ سے date کا ذکر دونوں سائٹ سے mention نہیں کیا گیا اور اس میں میں نے جو DW1 کے طور پہ میں appear ہوا اور appear ہو کے میں نے اس میں میرے پہ ایک سوال کیا گیا صفحہ نمبر دو پہ cross examination پہ سوال کیا گیا تھا DW1 کے طور پہ جس میں میں نے کہا تھا کہ مدیعہ دوزشتہ تین سال سے بھائیوں کے عمرہ آباد ہے اب اس میں وہ دوزار ساتھ سے یا دوزار دس سے یا دوزار سترہ سے وہ relevant اس سوالے سے نہیں ہے کہ date of desertion اس میں important نہیں date of desertion اس لیے important نہیں کہ article one twenty of limitation act 1908 what is specifically categorically mentioned ہے اس میں کہ maintenance کی جو limitation ہے وہ last six years ہے جب law کسی چیز کو prescribed کر دیتا ہے تو اس میں باقی چیزیں اس میں نہیں کر دی میں نے گزشتہ چھ سال تک کا جو maintenance تھا اس کی حوالے سے میں انہیں on the court کو اسیس کرنا ہے اسی میں پی الڈی دوزار دو سپریم کورڈ نوے اور پی الڈی نائنٹین سیمٹی ٹو سپریم کورڈ تری اور ٹو ان دونوں میں article one twenty of limitation act کو explain کیا گیا اور اس پر explain کرنے کے بعد finally یہ decide ہوا کہ کیونکہ limitation set کر دی گئی ہے اس میں اس لیے اب وہ limitation six years سے beyond جا نہیں سکتا ہے اب six years جو last six years کی maintenance ہے اس سب اسی حوالے سے میں نے on the court کو یہ system جی وہ article one twenty ہے اور پی الڈی دوزار دو سپریم کورڈ نائنٹی جی پی الڈی نائنٹین سیمٹی ٹو سپریم کورڈ ثری اور دو جی سپریم کورڈ ثری اور دو جی 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 اب اس میں کیونکہ یہ چھ سال کی limitation آ گئی تو چھ سال date of institution سے previous six years کی جو maintenance ہے اسی کیا تو ہوگا اب اس میں basically جو ان کا موقف ہے وہ یہاں پہ میں نے پہلے تو یہ ثابت کرنا ہے maintenance کیلئی جو پہلا rule ہے وہ یہ ہے کہ لیڈی کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ obedient wife ہے اور یہ اسی پہ اس کا honest to prove اسی پہ تھا کہ وہ disobedient wife ہے اور اس میں law settled ہے کہ جو بیوی without any reason اپنے husband کے ساتھ آباد نہیں ہو رہی وہ maintenance کی بھی entitled نہیں ہے اب اس میں آگے جا کے میں اسی کی حوالے سے period of maintenance کی حد تک تو آگیا کہ last six years کو claim کرے گی اب quantum of maintenance کی حوالے سے میں نے انہوں کو court کو assist کرنا ہے تو quantum of maintenance کے میں para number nine ہے plant کا جس میں انہوں نے میری income کو دو طریقے کی دو طرح کی income بتائی ہے that the defendant was working in Saudi Arabia where he has been earning more than rupees one lakh now he's in Pakistan and running a grocery shop and cycle work in the village from where he is earning more than rupees one lakh اب میری دو طرح کی income ہے ایک کو admittedly میں آگے mention کر دوں گا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ پچھلے چھ سال سے میں پاکستان میں عباد ہوں یعنی جب دعویٰ دائل ہوا اس سے چھ سال پہلے سے میں پاکستان میں ہی عباد ہوں اور پاکستان میں آنے کے بعد وہ میرا source of income سے بتا رہی ہیں ایک grocery shop ہے village کے اندر اور ایک cycle shop ہے اب cycle کے پینجر بغیرہ لگتے ہیں اب grocery shop اور cycle کی شاپ کی income ایک لاکھ روپے اور وہ بھی ایک گاؤں میں یہ prudent mind کو اپیل نہیں کرتا ان کا یہ instance اب اس میں جو اس ان کے against جو میں نے return statement دیا اور return statement کے پیرا نمبر پاکستان میں میں نے ان کی اپنی جو income ہے پیرا وائل سے اس میں جو رکلائے ہیں ان کا جو پیرا نائن ہے اس کے جواب میں میں نے یہ بتا دیا کہ میں ڈاک شاپ ہے میری اور میری cycle کی بھی shop ہے لیکن اس میں میری income جو ہے وہ پندرہ ہزار پاکستان ہے اب اس میں ہم رہتے ہیں joint family میں اور یہ admitted factor ہے میں آگے پڑھتا ہوں گا relevant portion اس کا تو joint family میں رہتے ہیں پندرہ ہزار میں میری second marriage بھی ہے ہمارے ہاں کیونکہ اولاد پیدا ہوئی لیکن بدقسمتی سے اولاد بچ نہیں سکی admitted factor یہ بھی اسی وجہ سے یہ ہوا کہ مجھے second marriage جو میری تھی وہ میری missis نے کرائی وہ ایکزیبیٹ لگے ہوئے ہیں ساتھ وہ تصویر ہیں جس جی سیکنڈ دوزار دس میں ہوئی ہے سیکنڈ میری سیکنڈ میری دوزار دس میں ہوئی ہے اور یہ بہاں گزہ مندیس ہوئی ہے میں آگے آنکر کوڈ کو اس کے حوالے سسس کر دیتا ہوں اس میں میں ان کے مطابق پیرا نائن میں وہ ایک لاکھ انکم جبکہ میرے مطابق پندرہ پندرہ ہزار انکم اس کے ریپلائی میں آگیا اب اس میں جو important ہے وہ documentary evidence ہے وہ بڑا اپورٹنٹ ہے اس میں ایکزیبیٹ ڈی بان سے ایکزیبیٹ ڈی سیمن تک documents ہیں جن میں ایکزیبیٹ ڈی ای ہے ایک جو میری سیکنڈ میریز کی تصویر ہے میری اور plaintiff کی پکچرز ہوگی ہے یہ تو رسیدات ہیں پکچرز یہ سامنے اوپر لگتے ہیں پکچرز یہ سامنے اوپر لگتے ہیں یہ میری سامنے اوپر لگتے ہیں پکچرز تو مالک پر ہوا ہے یہ میری جو آنے اوپر لگتے ہیں یہ دوری اے کمیل تک کہیں میں نے جو دوری میں نے جو دوری میں سیکنڈ کی خووویق میں تصویر یہ میری شادی کی ہے اور اس شادی میں اوپر لگتے ہیں شادی میں اس پر یہ تصویر ہے یہ براد ہے جب ہماری براد جاری تو اس میں یہ میرے ساتھ معاقل کرتے ہیں اور اس کو یہ کہتی ہے جی مجھے گن پوائنٹ میں یہ لیا گئے تھے یہ ان کا موقف ہے ہنرول کورٹ نے جب ریکارڈ کی تھی ایویڈنس اس میں بھی یہ سوال ہے میں بھی وہ ریلیمنٹ سے دو لینے ہوں پڑھ دوں گا اب اس میں یہ کہ ایک تو ان کا جو موقف ہے کہ دوہزار ساتھ میں رخستی ہو گا دوہزار ساتھ سے ڈیزرچن ہے دوہزار دس میں ایک میٹڈ فیکٹ ہے کہ نکاہ ہوا اور نکاہ میں وہ ہیپی لی ہیں اب اس کی بجاہ یہ تھی سیکنڈ میریج کی کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں تھی نائٹی نائٹی فور میں شاتی ہوئی اور سولہ سال گزر جانے بعد تھی جب اولاد نہیں ہوئی تو پھر باہم رضا مندی سے میں نے سیکنڈ میریج کر دی اور اللہ نے الڈیمیٹلی اس سیکنڈ میریج سے مجھے اولاد کی نعمت سے مالا اب یہاں پہ دو پارٹس تھے ایک ان کا پارٹ اپ پر فارمس اور ایک میرا پارٹ اپ پر فارمس اس میں اس کے ساتھ ہی جو اس سے پہلے رسیدات دکی ہوئی ہیں خرچے ایک نان نفکے کی ایکسیپٹ دی بان سے دی سیمن تک وہ میں خرچہ اور نان نفکہ ان کو پروپرلی بھیج رہا تھا منی آرڈر کے تھو ان تمام پہ انہوں نے یہ لینے سے انکار کر دیا اور یہ مجھے واپس آتا رہا ہے اب میں مسلسل اتنے عرصے تک جب بیجتا رہا ہوں انہوں نے ریفیوز نہیں کی اولیمیٹلی پھر یہ ہوا کہ وہ بلکل ہمیں ایک ہی حوالی میں رہ رہی ہیں وہ بلکل ساتھ رہ رہی ہیں کیشو یہ ہوا ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ ہماری یہ بیسیکلی کراس مہریج تھی دو آٹھی تھی اب جب میری بہن کو ان کے بھائی نے ڈیوز دیں تو کلائشیس ایسے پیدا ہوئے کہ یہ چھوڑ کے چلی گئیں اس سے پہلے یہ تھا کہ میں کیونکہ سعودی عرب میں تھا دوہزار سترہ سے پہلے پہلے اس وقت تک یہ تھا کہ میں جب پاکستان میں آتا تھا تو یہ کیونکہ اویلی ساتھ ساتھ تھی تو ہم اگھٹھے بعد رہتے رہے ہیں جب میں سعودی عرب جاتا تو یہ اپنے پیرنس کی ساتھ ہوتی اور وہاں جوائنٹ فیملی تھے ہم جوائنٹ فیملی کی وجہ سے ہم پروپرلی وہاں پہ منٹین کر دے رہے ہیں اب اس میں میری جو اس میں انکم ہے لائن نمبر سکس ہے ڈیوڈی ون کے کراؤس اگزیمنیشن میں اس میں تھرٹی تھاؤزن میں نے اس کو ایڈمنٹ کیا ہوئے اب یہاں پہ میرے اوپر جو لائیویلیز ہیں لائیویلیز میں جوائنٹ فیملی ہیں میری اس میں سے بچے بھی ہیں میرے پیرنس بھی ہیں میرے باقی فیملی بھی ہیں اور دو کہ میں اس بات سے قطع نظر کہ وہ میری بائیف ہیں میں رسیٹویشن آف کنیوگل رائٹس کا دعویہ بھی میں نے اس کیا کیا ہوگا ہے کہ اس سے پہلے بہت سارے جرگے بہت چکا ہوں وہ آباد نہیں ہو رہی میں ان کو مینٹین کرتا رہا ہوں جس کی رسیدات جہاں پہ ساتھ لگی ہوئی ہیں میں صرف ان کا جو ایگزیپیٹ پی ون ہے اس میں جو ریلیونٹ پورشن ہے میں صرف وہ دو تین دائنے ہیں اس میں وہ پڑھنا چاہوں گا اسی حوالے سے کہ انہوں نے یہ میٹ میں ہے اما اللہ میٹ میں پڑھنا چاہوں گا میں نے وہ کی طاحتنت gewار sandیا ہے بہت سارے کچھ چگہنے ہیارے ہیں میٹے پ Ź لوگوں گا احسات ladder coaster کو پڑھنا چاہارےerin choreگن سے پڑھنا چاہارے اور طاحتہ طی skateboard حس longueur سے پڑھنا چاہاراں دgies پڑھنا چاہارے جان جانے چاہارے پڑھنا چاہارے چردou unfolding جوjin خیessesام کی havenیتون Understanding Exhibit D is my picture but it does not relate to second marriage of my husband it is correct that the defendant is living in joint family system it is correct that the mother of the defendant often remains in it is correct that my marriage was a result of exchange marriage it is incorrect to suggest that my brother gave divorce to my bhabi another portion important that she herself taken divorce it is correct that when the divorce happened that my bhabi carrying a child in her home it is correct that the defendant has not still divorced me I have not annexed any proof regarding income of the defendant with the plant it is correct to suggest that the defendant settled in Pakistan in September 2017 2017 2017 کے بعد جب میں یہاں پہ آ گیا اس سے پہلے انہوں نے ایک بات کو admit کر لیا کہ ایسی marriages میں جب میری طرف سے کوئی شروع ہوتا اور جب میری بہین کو ڈیووز ہو گئی تو ultimately میں بھی ڈیووز کر دیتا لیکن میں کیونکہ مجھے پتا ہے یہ میرے ساتھ وفادار رہی ہیں میری بیوی ہیں میں ان کی صرف وجہ یہ 2017 کے بعد سے جو ہماری وجہ بنی وہ وجہ بیسیکلی یہی بنی کہ اس کے بھائی میری بہین کو اس کے بھائی نے ڈیووز کر دی اور ان کے ساتھ یہ بھی وہاں پہ چلی گئی اس کے علاوہ ہمارے درمیان کوئی issue نہیں ہے اب اس میں انہوں نے خود admit کیا اس بات کو کہ جب تین مہینے کا بچہ تھا pregnancy تھی اس کے بوجود اس نے ڈیووز کر دی even at the price آج تک میں نے انہیں ڈیووز کوئی نہیں کی میں money order انہیں کے ثورت خرچہ بھیجتا رہا لیکن انہوں نے وہ بھی receive نہیں کیا اب جب وہ میں بھار بھار جرگے بھیج رہا ہوں وہ بھی بھی میں نے یہاں پہ restriction of conjugal rights کا دعویٰ کیا ہے اب اس میں میری humble submission جی ہے کہ ان کے entitlement وہ صورت میں ہوتی ہے جس صورت میں وہ میرے ساتھ عباد ہوتی ہے اب جہاں پہ میری طرف سے نہ تو ان پہ کوئی allegation ہے نہ میری طرف سے نرازگی ہے ڈیووز بہن کی کے بہوجود میں انہیں proper respect دے رہا ہوں میں نے یہاں پہ offer کر دی انہیں اسی میں کہا ہوا ہے میں نے اوپر ایک question کیا ہوا تھا کہ جس پہ انہیں offer کیا کہ وہ اگر چاہیں تو میں ان کو یہاں پہ پہ ان کو الگ روم تھا آپ بھی بھی چاہیں تو الگ سے میں ان کو رہائش لے کے دے کے رکھنے کو تیاروں مجھے پتہ ہے میری میں اب ایج کے اس حسے میں ہوں وہ ایج کے اس حسے میں ہیں اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نواز ہے وہ میرے ساتھ آ کے عباد ہوں اور اس کے بعد جو بھی خرچہ ان کا ہوگا وہ میں دینے کا پابند ہوں اس میں humble submission یہ ہے کہ جہاں پہ ریسٹریشن آف انجوگل رائٹس کا دعویٰ آ جاتا ہے تو وہاں پہ honorable course بھی کرتی ہوں اور ultimate یہ ہے کہ اگر تو وہ میرے ساتھ آ کے عباد ہوتی ہیں تو میں ان کا خرچہ دینے کے پابند ہوں even otherwise ان کے غیر عبادی میں پہلے بھی منی آرڈ پیجنا ہوں اب بھی میں دینے کا اتیار ہوں humble submission یہ ہے اس کو direction فرمائی جائے کہ وہ آئے وہ آ کے میرے ساتھ عباد ہوں اب ایج کے بے اولاد ہیں وہ مجھے ان سے پوری ہمدردی بھی ہے اور میں ان کے احترام کرتا ہوں مجھے ان سے proper محبت ہے اور اسی وجہ سے میں نے وہ یہ سارا پروسس سارے پروسس کے دوران میں نے کوشش کی کہ وہ کشان میں کسی قسم کی کمی نہ آئے اب ایشو یہ ہے کہ 2010 میں شادی ہو رہی ہے شادی میں وہ شرکت کر رہی ہیں لیکن یہاں پہ ان کا موقف ہے کہ 2007 سے وہ مانگار عباد ہیں ایشو یہ ہے کہ جب جب تک ہمارا آپس میں یہ ایشو نہیں رہا 2017 تک وہ میرے ساتھ properly عباد رہی ہیں اب یہ ہے کہ اب اس صورت میں آگے اگر میرے ساتھ کو ایشو ہوتا 2017 تک یہ ساتھ سال شادی عباد ہونا جاتی اور مجھے یہ میرا بیٹا فوت ہوئی میں نے ایک ایگزیبیٹ لگایا لگایا ہوئے جس میں وہ فوت کی پہ میرے میرا جو بچہ فوت ہوئی وہ ان کی گود میں ہیں اور یہ اپنی گود میں یہ میں تصویر دکھا دیتا ان کی گود کیسے اسسسٹنس کے لیے اب یہ ایگزیبیٹ ڈی وی ہے یعنی ان کا احترام میرے گھر میں ان کا مقام میرے گھر میں یہ ہے کہ میرا بیٹا فوت ہوئا ہے اور اس میں یہ بائی جانس بنی اور یہ فیملی کی پکچرز ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ ان کی گود میں سیمیلر آگے یہ فوت کی والے دن بھی یہ ہمارے گھر میں ہیں اسی طرح پروپلی موجود ہیں اور اس کے آگے جو 2010 کی میریز کی یہ تصویر جو ایگزیبیٹ ہے اس میں میری دونوں وائیب ساتھ ہیں اور بڑے ہیپی موڈ میں ہیں کوئی آپس پیشوں نہیں ہیں میننگ دیر بھائی کے ایشو صرف اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت میرے بہن پر ڈیگوز ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ نراض ہو کے بھائی کے کہنے پر چلی رہی جاتی ہے ہمبل سمیشن یہ ہے کہ یہ میری بائی ہے میرے ساتھ آگے بات ہوں میں ان کو پروپر خرچہ دینے کو تیار ہوں میں اپنی استطاعت میں تو اب وہ یہاں پہ کیونکہ انکم پروو ہو چکی ہے میری انکم 15,000 ہے اور اس 15,000 پہ کسی قسم کا کوئی کراس یہاں پہ نہیں کیا گیا اب جب کراس کسی لیگل ایشو پہ یا کسی ایفیکٹ پہ کراس نہیں کیا جاتا تو سیبل لاو فیملی لاز میں اس ایفیکٹ کو ایڈمیٹ سمجھا جاتا ہے تو یہاں پہ کیونکہ میری 15,000 کو پہ کراس نہیں کیا گیا میرے بیانر فکر ان کا موقع فالتو کہ اس میں ان کے دعوے میں تھا لیکن میرے اگنس کراس میں کسی قسم کا ایڈیکشن نہیں ہے تو یہ 15,000 ہی میری انکم ہے ایون ایڈر وائز وہ میری بیوی ہے وہ ہنگدار ہے میں ایڈمیٹ کرتا ہوں کہ وہ ہنگدار ہے اسے کرچہ ملنا چاہیے ہمبل سمیشن یہ ہے کہ میرا کیونکہ سوٹ پینڈگ ہے میں نے سوٹ کیا رسیوشن آف کن جوگل رائٹس کا ہمبل سمیشن یہ ہے کہ انہیں یہ ڈائریکشن دی جائے کہ وہ میرے ساتھ آگے بعد ہوں انہیں سیکنڈ ڈائریکشن یہ دی جائے کہ جو میں منی آرڈر بیج رہا ہوں وہ منی آرڈر کو ریسیب کریں اور وہ منی آرڈر ریسیب کرنے کے بعد وہ جو بھی ہے وہ میرے ساتھ آباد ہونے کی صورت میں وہ جو بھی خرچہ کہیں گی وہ بھی میں دینے کا بابند ہو اگر نہیں بھی ہوتا تو صورت میں بھی جو بھی آنر بل کورٹ خرچہ اس حوالے سے لگائیں گی میں ان کا دینے کا بابند ہو اور اس میں ایک اگمیٹر فیکٹ ہے کہ ابھی بھی لیٹیشن پینڈنگ ہے ان کے بھائی نے کیس ہی ہوئے ہمارے سیبل مقت میں چل رہے ہیں جو ہمارا ہے شکر ہمبل سمیشن یہ ہے کہ میرا ریسیوشن اپنے جنگل رائیٹ کا دعویٰ دگری فرمائے جائے اور ان کے منٹیننس کے دعویٰ میں انہیں ڈائریکشن دی جائے کہ وہ میرے ساتھ آؤ نہیں پالیں تینکیو بیرمیس ہے لیکن